پکش کے لوگوں نے اوشواس پرستاو پیش کیا جب ہمارا صدن شروع ہوا تھا کچھ دن پہلے کتنے دن ہو گئے آٹھ دن ہو گئے آٹھ دن پہلے جب شروع ہوا تھا اسی دن انہوں نے میڈیا میں انانس کر دیا تھا کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لائیں گے سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا یار یہ کیسے لائیں گے کیونکہ اس کے لئے تو چودہ آدمی چی ہوتے ہیں ان کے پاس تو آٹھ ہی ہیں تو ایک پترکار نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں نہیں ہو گئی یہ بات چھے سے اور ہو گئی یہ بات انہیں کو پتہ نہیں یار فیلمین میں نے کہا میرے والے ایسے تو نہیں ہیں میں نے ایک ایک سے ایک ایک سے بات کری بولے جی دھمکیاں تو بہت آ رہی ہیں ایڈی جیسے منیس سودیا کا حال کرا تمہارا بھی ایسا حال کر دیں گے جیسے جین صاحب کا حال کرا جھوٹے کیس لگا دیا دونوں کے اوپر جھوٹے کیس لگا کے تم کو بھی اندر کر دیں گے کسی کو بیس کروڑ کسی کو پچیس کروڑ پتہ نہیں کیا کیا دیا لالچ تو ان کو امید تھی چودہ ہو جائیں گے ان کے لیکن دیکھ موضہ چودہ تو دور کی بات ہے ایک دن نہیں گیا ہمارے ٹوٹل باست ہم ملے ہیں آج منیس جی اور ستندر جین ہمارے بیچ نہیں ہیں ساٹھ بچ گئے ساٹھ میں سے راجیش گپتہ پرکاش جھاروال اور روہت مہرولیا دلی کے باہر گئے ہیں ستاون بچ گئے ایک ادھیاکش مہد ہیں چھپن بچ گئے چھپنیاں موجود ہیں ان سارے کوششوں کے ایڈی سی بی آئی پچیس کروڑ پچاس کروڑ ان کو کچھ نہیں ہلا سکتا تو ان کا کل تک ان کو پھر لگنے لگا کہ ہمارے آدمی ہیں ہمارے پاس آدمی نہیں ہے تو کل انہوں نے وہ ویڈراؤ کر لیا اپنا نو کانفیڈنس موشن ان کی پارٹی ہماری جگہ ہوتی تو یہ میڈیا میں جاتے ناچتے گاتے ہمارا آپ مان کرتے دیکھو گر گیا ان کا موشن ہم ڈیموکرسی میں یقین کرنے والے لوگ ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ اگر نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں تو یہ جرور کچھ نہ کچھ بات اپنی کہنا چاہتے ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے تب میں نے کہا بھئی یہ نو کانفیڈنس نہیں لا پائے کوئی بات نہیں ہے تو اپنی دوست اپنی لوگ ہیں آج اس پارٹی میں کلیا ہوں گے تو آج ہم یہ کانفیڈنس موشن اسی لئے لے کے آئے ہیں پہلی بار بھارت کے اندر ایسا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ان کا ہار گئے لائی نہیں پائے تب بھی ایک پارٹی نے والنٹیرلی اپنی مرجی سے کانفیڈنس موشن لے کے آئے ہیں بھئی کہو جو کہنا ہے تو آج انہوں نے کہا ہم کنسٹرکٹیو ایک وہ دوہا ہے ننندک نیرے راکھئے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کو کرٹیسائز کریں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کمیاں نکالیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گلتیاں نکالیں جسے ہم سیکھ سکیں آج انہوں نے سب سے پہلے تو میں آپ کو سادھوات دینا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا تھا پینسٹھ منٹ کا ڈسکشن ہوا ہے پینسٹھ منٹ میں سے پینتیس منٹ بھی پکش کو دیئے گئے ہیں تیس منٹ ستہ پکش کو ہمارے باسٹھ ہم ملے ان کے آٹھ ہم ملے پورے دیش کے میں نے ٹرانزیکشن بزنس رولز جو بھی ہیں ویدان سباؤں کے اور پارلیمنٹ کے وہ میں نے نکلوا کے پڑھے جتنے امیلے ہوتے ہیں پروپورشن میں ٹائم ملتا ہے ٹائم ان کو ساٹھ منٹ کے حساب سے ان کے گیارہ پرسنٹ لوگ ہیں اس کے حساب سے ان کو سات منٹ سات منٹ بنتے تھے سات کی بجائے آپ نے پینتیس منٹ دیئے ان کو پانچ گنا اور میں سارا بیٹھ کے لکھ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ابھی دو ہزار پچیس تو چھوڑو دو ہزار پچاس کا چناہو بھی دلی میں نے جیت پہو گے یہ ہی آزار دیکھئے کیول کرٹیسائز کرنے کے پوائنٹوں میں سے کرٹیسائز کرنا اچھی بات نہیں ہے کچھ ڈھنگی بات تو کرو کچھ جنتا کی بات تو کرو کچھ کیول گالی گلوچ یہ کیجری وال نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا جنتا جہاں دنگی بات کرو اچھی بات کرو کیجری وال نے ہزار کا تھا 995 کیوں بنائے پانچ کیوں نہیں بنائے رہے بنا دیں گے باقی بھی بنا دیں گے چلکای کی تصول جو اتنے بنا دیئے یہ بھی بنا دیں گے وہاں پے شکر کی دوائی نہیں ملتی دے دیں گے شکر کی دوائی نہیں دے دیں گے باقی تو ملتی ہے باقی ملتی ہے چلی ملتی آپ کا میں پولیکلینک میں اتگاپن کر کے آیا تھا میرے کو یاد ہے آپ کا ساتھ لے کے گیا تھا میں انہوں نے 2017 میں بھی کوشش کری تھی بولے ہماری سرکار گرہ دیں گے تب تک ہمیں لگتا تھا یہ کچھ زیادہ ہی چانک کیوں گے اب تو پتہ چل گیا کھوک لے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں دکھاوا زیادہ ہے شور زیادہ ہے اندر کچھ نہیں ہے تو 2017 میں کہتے تھے 21 امیلے تو ڈسکوالیفائی کر دیں گے 21 کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اتنوں کو توڑ لیں گے اور پھر سرکار میں بہت دماغ لگاتا تھے اور ستر میں سے سڑ سٹ ہیں ہمارے پاس تین ان کے پاس ہے جب تک چار رہ جائیں گے میرے پاس تب بھی میری میجوریٹی ہے تین ان کے پاس چار بھی اگر میرے پاس ہے میری میجوریٹی ہے تو یہ کیسے سرکار گرائیں گے میری پلے کے باہر تھا سمجھ کے باہر تھا لیکن پترکار آتے تھے کہتے تھے امیتشاہ لگا ہوا ہے اور سرکار گرائیں گے 2017 میں کوشش کر لی اس کے بعد 2019 میں کوشش کر لی 2020 میں اب مت کرنا یار اجت تھوڑی بھی اگر اجت واقع ہے اب مت کرنا ابھی میں نے دیکھا تھا تیلنگانہ کے اندر نومبر کے فرسٹ ویک میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سٹنگ ہوا تھا ماں پہ بھارتے جنتہ پارٹی کے تین نیتہ تیلنگانہ کے سرکار گرانے کے لیے وہاں کے امیلیز کو خریدنے پہنچے تین بی جے پی کے نیتہ بیٹھے ہیں چار بی آر ایس کے امیلے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے تین گھنٹے باتچیت چلی ساری ریکارڈنگ ہو گئی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بی ایل سنتوش صاحب ملیں گے تم سے امید شاہ جی ملیں گے تم سے اور پچاس پچاس کروڑ آفر کر رہے ہیں اور بولے پچیس پچیس کروڑ میں ہم نے دلی کے خرید لیا اب دلی کی سرکار گرنے والی ہے کیسی ایر صاحب کا فون آیا اسی دن شام کو میرے پاس ارون جی میرے پاس پوری انفرمیشن ہے آپ کے سرکار گرنے والی ہے یہ یوں ہی کرتے ہیں یہ تین سال سے یوں ہی کریں تو بیزے ریٹ ہمارے پچیس لگا رکھے ان کے پچاس لگا رکھے اب کوشش مت کرنا اس کے بعد تھوڑی سی بھی شرم ہیا بچی ہے تو کوشش مت کرنا یہ آم آدمی پارٹی ہے ہم بھگت سنگھے چیلے ہیں ہاں سی پہ چڑھ جاتے ہیں ایسے نہیں بکھتے پھانسی پہ چڑھنا منجور ہے دیش کے ساتھ گدداری نہیں کریں گے سب سے پہلے تو میں ان کو سب کو بتائی دینا چاہتا ہوں یہ ایک ایک ہیرہ ہے ہمارا ان کو کسی کن ایک جمعہ کی طاقت ان کو نہیں توڑ سکتی یہ چلے تھے آج تو چلے یہ سرکار گرانے نہیں چودہ کے لیے چلے تھے چودہ بھی کیا ایک بھی نہیں بکا ایک بھی نہیں ٹوٹا تو در ہوگے تو نہیں نا اگر ہوا تو ساتھ اٹھ مہینے جیل ہی جانا پڑے گا اس سے فال تو کچھ نہیں ہے میں بڑے سے بڑا وکیل دے دوں گا اچنتہ مت کرنا اور تمہارے پیچھے سے تمہارے گھر کا خیال میں رکھوں گا ٹھیک ہے ابھی میں بیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے پردھان منتری جی جگہ جگہ ایک بات بول رہے ہیں بولے یہ ای ڈی اور سی بی آئے نے سارے بھرشتہ چاریوں کو ایک منچ پر اکٹھا کر دیا ای ڈی اور سی بی آئے نے سارے بھرشتہ چاریوں کو ایک ایک تھوڑی سی سٹیٹمنٹ تو سہی ہے تھوڑی سی گلتی ہے ای ڈی اور سی بی آئے نے اس دیس کے سارے بھرشتہ چاریوں کو ایک پارٹی میں کٹھا کر دیا موسیقی